جناب وجی صاحب سے ایک میاں ہے اور بیوی نظرانے کے لئے پیش کریں باہذر بن ناری صلوار باہذر بن ناری صلوار آپ حضرت آگے تشریف لے آئے آگے 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 تشریف لے آئے آگے 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 تشریف لے آئے آگے ختم ہے پسلے کما بول رہی ہے زینب ختم ہے پسلے کما بول رہی ہے زینب کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب تیرو شمشیرو وقمہ سنا ہو کے ستم کے لشکر تیرو شمشیرو وقمہ ہو کے ستم کے لشکر تھک گئی سب کی زبا بول رہی ہے زینب تھک گئی سب کی زبا بول رہی ہے زینب مدتوں کے بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیسے جھومے نازا بول رہی ہے زینب چُرہا ہے عدب نیج البلا کا لہجے اپنے بابا کی زبا بول رہی ہے زینب اپنے بابا کی زبا بول رہی ہے زینب ہو گئی جید بہتر شہدہ کی ثابت لیکن غازی کا نشاہ بول رہی ہے زینب اے یزید اس سے بری ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرے گھر میں بول رہی ہے زینب وہ تیرے گھر میں جہاں گئی ہے زینب ماشاءاللہ سبحانہ اللہ ماشاءاللہ سبحانہ اللہ میں پہلے کسی تاخیر کے بزارج بزارو ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم یہایا مذرمہ قدر پیش کریں باؤرین دری صلوات مامااللہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم سے کمینا ڈال کا رضا مامااللہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم سے کمینا ڈال کا رضا سبحانہ اللہ علیہ وسلم سے کمینا ڈال کا رضا مامااللہ سبحانہ اللہ مامااللہ سبحانہ اللہ مامااللہ سبحانہ اللہ میں ایک بار پھر سے گاؤں کے تمام مہمولین سے بزارج بزاروں کہ یوم زینب کا آغاز ہو چکا ہے آپ تمام حضرات تشریف لے آئیں تاکہ پابندی وقت کے ساتھ پروگرام کو ختم کیا جا سکے موسم کے بھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ بہت دیر پروگرام چلے تو میں تمام مہمولین سے بزارج بزاروں کہ وہ جلدہ جلد یہاں یوم بارے میں تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام اپنے وقت کے ساتھ ختم مصدر باؤزر نارے سروائے اللہ اللہ علیہ وسلم محمد 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 جناب زینب کا یہ مقصد تھا کہ فرشی اضاء ہمیشہ کے لئے باقی رہے اور اسی لئے وہ سرہ کیا کہتے ہیں ننگے سر شاہر مکنفہ کے دلوار میں گئی تھی اس مقصد کو آج ترہ 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 جارہا ہے شاعر نے ان کو ملک تحریر کی ہے جس میں دیکھے گا لیکن یہ بغز و سسد فرش پر آتے کھی ہو لیکن یہ بغز و سسد فرش پر آتے کھی ہو خود کو پھر شہ کا عزادار بتاتے کیو ہو خود کو پھر شہ کا عزادار بتاتے کیو ہو صرف دولت کے لئے ظاہری شہرت کے لئے صرف دولت کے لئے ان عزادار کو آپس میں لڑاتے کیوں صرف دولت کے لیے ظاہری شہرت کے لیے ان ازاداروں کو آپس میں لڑاتے کیوں ہوں اور چھوڑ کر ذکرِ علی قوم کی اصلاح کا شوق چھوڑ کر ذکرِ علی قوم کی اصلاح کا شوق مان بھی جاؤ زمانے کو ہساتے کیوں ہوں مان بھی جاؤ زمانے کو ہساتے کیوں ہوں اور دس مہینے تو نہیں بولتے بتلاو ہمیں دس مہینے تو نہیں بولتے بتلاو ہمیں آتے ہی ماہِ ازا شور مچاتے کیوں ہوں آتے ہی ماہِ عزا شور مچاتے کیوں ہو اور جو بیع کر ہی نہیں پاتا کبھی حقِ بطول جو بیع کر ہی نہیں پاتا کبھی حقِ بطول ایسے افراد کو ممبر پہ بٹھاتے کیوں ہو جو بیع کر ہی نہیں پاتا کبھی حقِ بطول ایسے افراد کو ممبر پہ بٹھاتے کیوں ہو اور کہتے ہو شہ کے ازادار نہیں پڑھتے نماز کہتے ہو شہ کے ازادار نہیں پڑھتے نماز یہ سیاست غمش عبیر میں لاتے کیوں ہو ہم تو اس بات پہ ناراض رہیں گے تم سے ہاتھ تم قاتل زہرہ سے ملاتے کیوں ہو ہاتھ تم قاتل زہرہ سے ملاتے کیوں کہ ایسے انسانوں سے عباس بس اتنا کہہ دو ایسے انسانوں سے عباس بس اتنا کہہ دو جب تمہاری نہیں چلتی تو چلاتے کیوں ہو جب تمہاری نہیں چلتی تو چلاتے کیوں ہو آئیے ازراب میں گزارے گزارے محمد عباس صاحب سے گویاں آئے نظرانی قدرت پیش کریں بہترین نارے صلوات زینب کلام پاک کی آیت کا نام ہے زینب کلام پاک کی آیت کا نام ہے زینب حسن حسین کی چاہت کا نام ہے زینب فروغ دین کی حفاظت کا نام ہے زینب فروغ دین کی حفاظت کا نام ہے زینب تو پنجتن کی تحارت کا نام ہے زینب تو پنجتن کی تہارت کا نام ہے ان کی ردا کے سائے میں جو بچے پل گئے ان کی ردا کی سائے میں جو بچے پل گئے وہ کائنات سبر سے آگے نکل گئے وہ کائنات سبر سے آگے نکل گئے ماشاءاللہ سلوات بڑھے محمد والے محمد محمد اللہ جس نے قدم قدم پہ سنبھالا امام کو جس نے قدم قدم پہ سنبھالا امام کو مٹنے دیا نہ پیاس شہیدوں کے نام کو دنیا بھولا سکے گی نہ جس کے کلام کو دنیا بھولا سکے گی نہ جس کے کلام کو عشقوں سے پھوک دیا ملک شام کو دنیا بھولا سکے گی نہ جس کے کلام کو عشقوں سے پھوک دیا ملک شام کو جس نے غرور شام کو خیبر کو ڈھا دیا سوئے ہوئے ضمیر کو جس نے جگہ دیا بیعت کا نام خاک میں جس نے ملا دیا جس نے غم حسین کا سکہ چلا دیا دو ہاتھ آگے بڑھ گئی دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ظلفکار سے نسلِ یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے دو ہاتھ آگے بڑھ گئی دو ہاتھ آگے بڑھ گئی جو ظلفکار سے نسلِ یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے سلوات پڑھ گئی جو ظلفکار سے تُو نے یزید بھول گیا اپنا راستہ زینب ماشاء اللہ ماشاء اللہ سامنے غم الحیل ملعباس کا علم لگا ہے تو اسی علم کے حوالے سے کہ اہلِ دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم اہلِ دل کے لیے پرجوش کہانی ہے علم عظمتِ آلِ محمد کی نشانی ہے علم عظمتِ آلِ محمد کی نشانی ہے علم فوج کا دل ہے سپاہی کی جوانی ہے علم غور سے دیکھئے تلوار کا ثانی ہے علم اور دستِ غدار میں کھلتا نہیں ہلتا ہے علم اس لیے دستِ وفادار میں ملتا ہے علم اس لیے دستِ وفادار میں ملتا ہے علم اب بولے مرسل کے طلبگار کو دوں کیوں یہ علم بولے مرسل کے طلبگار کو دوں کیوں یہ علم پھول موجود ہے پھر خار کو دوں کیوں یہ علم پھول موجود ہے تو پھر خار کو دوں کیوں یہ علم لاکھ مانگا کرے غدار میں کیوں دوں یہ علم لاکھ مانگا کریں بددار میں دوں کیوں یہ علم حق ہے کررار کا فرار کو دوں کیوں یہ علم مجھے دل میں سمونا تو نہیں یہ علم ہے کسی بچے کا کھلونا تو نہیں آئیے حضرت میں بڑے عزت و اترام کے ساتھ گزارے گزاروں موڑا محمد نتیبہ عسی صاحب سے کہ وہ یہاں آئے اور نظامت کے فرائض کو انجام دے ایک بار سے بلن مارے سلوات محضر اترین سامین کرام مصروف میں گا تھے ہیں آپ یہ منخت کیا گیا ہے شہزادی کے حوالے سے یقیناً مذہب اسلام میں اور شہادت حسین علیہ السلام کے بعد کردار زینب کا جناب زینب کا وہ کردار ہے اگر کوئی ہوتا تو اس کردار کو نبھانا پاتا یقین جانے آج حسین کا نام لینے والے زندہ ہیں حسین پہ رونے والے زندہ ہیں حسین کا غم منانے والے زندہ ہیں حسین پہ گریہ کرنے والے زندہ ہیں صدقہ کس کا ہے یقین جانے ایک بات بتا رہا ہوں کربلا کو بھلا دیا جاتا سر حسین کتا تھا یاد نہ ہوتا اب باز کے بازو کتے تھے لوگ بھول گئے ہوتے اگر شہزادی زینب نہ ہوتی اگر کردار زینب نہ ہوتا کربلا بھلا دی گئی ہوتی زینب نے کربلا کو بچایا ہے زینب نے باد حسین حسین کو بچایا ہے حسین وہ ذات کا نام ہے کہ جس نے مذہب اسلام کو بچایا نانا کے دین کو بچایا لیکن زینب اس ذات کا نام ہے جس نے ذات حسین کو بچایا ہے سلوات پڑے محمد والے آج زمانہ کوشش کر رہا ہے سوچ رہا ہے فرش حسین کو مٹا دیا جائے عزا خانہ حسین کو مٹا دیا جائے دربار حسین کو ختم کر دیا جائے نہیں ختم ہو سکتا یقین ہے نزیزان محترم شکریہ آدھا کرو اپنی شہزادی زینب کا کہ اس نے یہ ایک پاک و پاکیزہ جگہ ہم کو عطا کر دی جو کہ ہماری بکچس کی زمانت کا ذریعہ بن گئی یقین جانے شہزادی زینب کا فردار باد کربلا یزید کے گھر میں فرش حسین بچھانا کوئی آسان بات نہیں ہے شہزادی نے فرش حسین بچھا دیا شہزادی نے بچھایا ہے اب دنیا والے یہ نہ سوچے کہ ہم اس کو مٹائیں گے دنیا والے یہ نہ سوچے کہ ہم اس کو ختم کریں گے دنیا والے یہ نہ سوچے ہم اس کو پر بات کریں گے میں کہوں گا دنیا والوں تم سوچ رہے ہو ازاداری کو ختم کر دوگے تم سوچ رہے ہو ماتمہ حسائم کو ختم کر دوگے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسے بپا کرنے والا کون ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اسے بچھانے والا کون ہے تم اسے مٹانے سے پہلے ذرا یہ سوچو کہ اسے بچھانے والا کون ہے یقین جانے ایک ایک ظالم اگر غور کرے گا اور وہاں تک پہنچا کہ بچھایا کس نے تھا علی کی شیر دل بیٹی زینب نے بچھایا تھا علی کی شیر دل بیٹی زینب نے بچھایا تھا وہ ایک بات سوچیں گے وہ زینب کے جس نے یزید کے گھر میں بچھا دیا ہمارے روکنے سے کیا رکنے والی آئی زانہ محترم تم فرشی عزا کو روک رہے ہو ذکر حسین کو روک رہے ہو نہیں روک سکتے یہ ازادار اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ازادار صرف زندگی میں تھوڑی ذکر حسین کرتا ہے صرف زندگی میں تھوڑی ذکر حسین کرتا ہے سانس لیتا ہے تو ذکر حسین کرتا ہے اٹھتا ہے تو یا حسین کہتا ہے بیکتا ہے تو یا حسین کہتا ہے گھر میں رہتا ہے تو حسین حسین کہتا ہے ہمیشہ ذکر حسین کرتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور کریں کہیں لانا چاہرہ مرنے کے بعد بھی ذکر حسین کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کیوں شاعر کہتا ہے عشق حیدر میں گوھر رول دیے جاتے ہیں میرے ساتھ رہے چوتھا مصرہ میرے ساتھ رہے خدا کی قسم عشق حیدر میں گوھر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی توفے ہمیں انمول دیے جاتے ہیں عشق حیدر میں مرنے کے بعد بھی ذکر حسین ہوتا ہے عشق حیدر میں ہاتھ آزاد رہے شیر سنو ہاتھ آزاد رہے قبر میں ماتم کے لیے اس لیے بندے کفن کھو ہاتھ آزاد رہے قبر میں ماتم کے لیے اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں آپ بیدار ہو گئے میں شائر کو آواز دیتا ہوں یقین شائر کا حق ہے کہ اسے سنا جائے آپ مجھے جیسے چاہے ویسے سن لیں خانوشی سے سنیں بیٹھ کے سنیں آرانج سے سنیں کوئی شکوا نہیں لیکن جو آپ کا شائر آئے اسے اچھے سے سنیے گزارش گزارو مولانا مجحی صاحب قبلہ سے کہ وہ یہاں پہ آئے اور سنکہ شہزادی کی مدہت سے سلوات پر محمد جناب زینب کے حوالے سے سمات فرمائے کہ اللہ نے جب سارے کلمات سمیٹے اللہ نے جب سارے کلمات سمیٹے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے تو جب پانچوں کے اوصاب کو ایک جسم میں ڈھالا تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی ہے سلوات پردگر محمد ظالم کے دل پہ سبر کا بھالا لگا دیا ظالم کے دل پہ سبر کا بھالا لگا دیا خدبوں کی چار سمت رسالہ لگا دیا ظالم کے دل پہ سبر کا بھالا لگا دیا خدبوں کی سمت چار خدبوں کا ظالم کے دل پہ سبر کا بھالا لگا دیا خدبوں کا چار سمت رسالہ لگا دیا تو اب کوئی بھی یزین نہ بیٹھے گا تک تو پر ہرے زینب نے قصر شام میں تعلہ لگا دیا زینب نے قصر شام میں تعلہ لگا دیا سلوات پردگر محمد محمد نام زینب ہے میرا اور شریعت میں ہوں نام زینب ہے میرا اور شریعت میں ہوں شیر کی بیٹی ہوں عباس کی غیرت میں ہوں تو دین ہوں صدیوں سے اے بات کی یزمت میں ہوں تو غیز میں ہوں تو توحید غیز میں ہوں تو حیدر کی شجاعت میں ہوں تو آسمانوں کو زمینوں سے ملا جاؤں گی آسمانوں کو زمینوں سے ملا جاؤں گی میں بندے ہاتھوں سے کوپے کو ہلا جاؤں گی میں بندے ہاتھوں سے کوپے کو ہلا جاؤں گی سلوات پردگر محمد محمد عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر تقریب تیرا عظم و تعمیر کا پائے کر ارے تو نجیس سراپا ہے وہ تطہیر کا پائے کر ارے تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی تو کہیں گے تیری قبر پہ غیرت کی سپاہی تو کہیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی اب آئی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی کر دوں گی قلم قاضی بے مفتی کے قلم کو گر گر میں بچا دوں گی میں غازی کے علم کو اس مت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر سعودات پڑھے کر محمد وآل محمد سعودات پڑھے کر محمد وآل محمد سعودات پڑھے کر محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد میں تنی نشار سنگی رہے تھے محمد محمد سے شہزادی زینب کے آئے سے بی بی خطبہ دربار میں جب دیا تھا شہزادی ہاتھ پڑھے ہوئے تھے قیدی تھی قیدی تھی لیکن تخت پر بیٹھا ہوئے جس ہی تھی منظر یہاں دیکھا ہوئے عزیزو جو مناظر ہمیں کربلا کے بعد یا کربلا میں نظر آئے ویسے مناظر اور کہیں نہیں نظر آئے غور کریئے کہ بہت بڑا جملہ کہنے والا ہو جو مناظر کربلا میں یا کربلا کے بعد نظر آئے ویسے مناظر کہیں نظر آئیں آئے کربلا میں ہم نے دیکھا کہ خون کی دھاروں سے خنجروں کی دھاروں نے ہار مانی خون کی دھاروں سے گردنوں سے خنجروں نے ہار مانی اور شام کے دربار میں دیکھا بادشاہوں نے قیدیوں سے ہار مانی دخت نشینوں نے قیدیوں سے ہار مانی وجہ کیا تھی علی اسغر پہ پیاسوں کا قبیلہ ناس کرتا ہے علی اسغر پہ پیاسوں کا قبیلہ ناس کرتا ہے یہ وہ تشنا دہا ہے جس پہ دھنیا ناس کرتا ہے علی اسغر پہ پیاسوں کا قبیلہ ناس کرتا ہے یہ وہ تشنا دہا ہے جس پہ دھنیا ناس کرتا ہے سنا شیر سنیں عزیز آن مہترم مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ جس پہ خدا کو فخر ہے پروردگار فخر کرتا ہے کہ مجھے اپنی خلاقیت پہ فخر ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا علی کو فخر کس پر ہے غور کریں علی اسغر پہ پیاسوں کا قبیلہ ناس کرتا ہے یہ وہ تشنا دہا ہے جس پہ دریا ناس کرتا ہے سنا بیٹی سے جب خطبہ علی اسغر سے بولے سنا بیٹی سے جب خطبہ علی اسغر پہ بولے سنا بیٹی سے جب خطبہ علی اسغر سے بولے میری بیٹی ترے لہجے پہ بابا ناس کرتا ہے سنا بیٹی سے جب خطبہ علی صاحب سے بولے میری بیٹی ترے لہجے پہ بابا ناس کرتا ہے میری بیٹی ترے لہجے پہ بابا ناس کرتا ہے یقیناً ہزاراً ہوتا ہے وہ شہزادی کی ذات آئیے اسی شہزادی کی مدھت کے لیے ایک اور مددہ کو آواز دیتا ہوں گزارش گزار ہوں جنابِ ساقف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشار کے ذریعے مومین جو قلوب کو منوگر فرمائیں سلوات پڑے محمد والا سلوات پڑے محمد والا زیادہ دیر آپ کو بکمہ لیتے ہوئے چل اشار بطور خاص دیکھیں گے ساتھ دیجئے گا طبیعت بھی تھوڑی معصاص ہے ساتھ دیجئے گا جنابِ زینب کا مقصد تھا کہ امام حسین کی جیت کو جبھا جبھا بیان کیا جائے جنابِ زینب کے ذریعے کہاں کہاں جیت بیان ہوئی اور خود حسین کی جیت کہاں کہاں بیان ہوئی بطور خاص دیکھے گا کی صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے سب انبیاء نے پکارا سب انبیاء نے پکارا حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے اور سنا کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مقتل میں مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے اور کیا جو لیر پہ قبضہ علی کے دل بڑھنے سلام پیاسے کو بڑھ کر کیا سمن درنے سلام پیاسے کو بڑھ کر کیا سمن درنے پکارنے لگے دریا حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے اللہی نے شام کہا اب تیری حکومت ہے میرے حسین کے قدموں میں لاش بیعت ہے اٹھا لے آ کے جنازہ حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے عزامِ لے جائے اکبر کی تھا یہی ہے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے ہو ہے افس فاتح خیبر یہ بے زبان نہیں اے حرمولا تجھے معلوم اس کی شان نہیں ابھی یہ حس کے کہے گا حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے جیسے مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ یزید کے دربار میں بھی انہیں جنادہ زینب مولانا علی کی لہجے میں خطبہ دیا ہے کہ علی کے لہجے میں خطبے ذرا سنانے دو ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے حسین جیت گئے صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے آب آسان جیت گئے دنیا جان رہی ہے عزید والے بھی کہہ رہے ہیں حسین جیت گئے یزید والے بھی کہہ رہے ہیں حسین جیت گئے یزید نے خود کہا حسین جیت گئے دنیا نے ظاہر دیکھا حسین نے سر کٹا ہے گھلہ کٹا کے گین کو بچا ہے ظاہراں گھل کو کٹا دیا تھا لیکن نوکِ نیزہ پہ جانے کے بعد کہا زندہ ہوں ظاہراں گھلہ کٹ گیا تھا نوکِ نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا حسین بھی زندہ ہے اور قرآن پڑھ کے بتایا حسین کا دین بھی زندہ ہے عیزان محترم حسین کی ذات وہ ہے کوئی عام ذات نہیں ہے عزیزوں درِ حسین پہ جو سر جھکا جاتے ہیں کتنی فضیلت ہے درِ حسین کی درِ حسین پہ فقط ہم نہیں جھکاتے سر آپ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب نہ سمجھیں کہ فقط ہم سر جھکاتے ہیں ہائیں ہم خوش نصیب لیکن فقط ہم نہیں جھکاتے سروں کو امبیاء اس در پہ سر جھکاتے ہیں اوسیاء اس در پہ سر جھکاتے ہیں اولیاء اس در پہ سر جھکاتے ہیں آسمان پہ ملک اس در پہ سر جھکانے کے لیے آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جبرائیل زہرہ کے گھر میں آئے اور آکے جھولا جھولا رہے آئے در حسین پہ جو سر جھکائے جاتے ہیں وہ آسمان کی بلندی پہ پائے جاتے ہیں در حسین پہ جو سر جھکائے جاتے ہیں وہ آسمان کی بلندی پہ پائے جاتے ہیں یہ فرش مجلسوں میں فل ہے بارگاہے بلا یہ فرش مجلسوں میں فل ہے بارگاہے بلا یہاں پہ ہار نہیں دل چڑھائے جاتے ہیں یہاں پہ ہار نہیں دل چڑھائے جاتے ہیں بیدار ہو جائے بہترین شاہد آرائیت دینے جا رہا ہوں جناد یاسر صاحب کی خدمت میں حافر ہوں وہ آئے اور نظرانی عقیدت پیش کریں اب آزار بلند ترین نارا سلوار سے استعمال دیں حضرات ایک بہت ہی مشہور روایت ہے کہ جناب زینب امام سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے لکات کے لائی تھی دو شیر سمات فرمائے کہ کون جانے گا بھلا راز مشیت کیا ہے کون جانے گا بھلا راز مشیت کیا ہے کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تُو زینب کوئی محرم نہیں دنیا میں مگر تُو زینب جلتے خیموں کی قسم وزنِ امامت کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب جلتے خیموں کی قسم وزنِ امامت کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ ایک مثلا جانتا ہے شاہر اور سمات فرمائے ایک ستارہ ہے تو غیس کی لڑائی ہے ضبط کا نظارہ ہے غیس کی لڑائی ہے ضبط کا نظارہ ہے الخماپہ سورج نے چاند کو اتارا ہے تو بس وہی تو دریا کی زندگی کا ہے حاصل بس وہی تو دریا کی زندگی کا ہے حاصل باوفا کے چلوں میں وقت جو گزارا ہے باوفا کے چلوں میں وقت جو گزارا ہے تو شہر اگے بھکاٹی ہے خون بھی نہیں نکلا شہر اگے بھکاٹی ہے خون بھی نہیں نکلا کس ہنر سے زینب نے شامیوں کو مارا ہے شہر اگے بھکاٹی ہے خون بھی نہیں نکلا کس ہنر سے زینب نے شامیوں کو مارا ہے تو بولے حمزہ جعفر خوش رہو علی اکبر بولے حمزہ جعفر خوش رہو علی اکبر پہلی بار سینے سے کوئی نیزہ ہارا ہے پہلی بار سینے سے کوئی نیزہ ہارا ہے ایک مطلعہ چینل شاہر اور سمات سنما ہے کہ یوں لگا نصرت شبیر کو لشکر نکلے یوں لگا نصرت شبیر کو لشکر نکلے عشق جیسے ہی میری آنکھوں سے باہر نکلے عشق جیسے ہی میری آنکھوں سے باہر نکلے تو سات نیزوں پا شہیدوں کے جو اسگر نکلے سات نیزوں پا شہیدوں کے جو اسگر نکلے سم تو چھوٹا تھا مگر خد میں برابر نکلے سم تو چھوٹا تھا مگر خد میں برابر نکلے تو کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہِ کعبہ ابھی چادر نکلے کہتے ایک بار جو مولودِ حرم کی دیتی لے کے خود خانہِ کعبہ ابھی چادر نکلے اور یہ بھی شیر دیکھئے گا کہ پیغمبر علی اکبر سے مشابہ تھے تو کتنا مشابہ تھے سماتھ روائے کہ نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر ہر معرق یہیں لکھتا کہ پیمبر نکلے نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر ہر معرق یہیں لکھتا کہ پیمبر نکلے سلواتہ مہدوانی سلواتہ مہدوانی سلواتہ مہدوانی سلواتہ مہدوانی نارے حیدری نارے سلواتہ مہدوانی سلواتہ مہدوانی اس کے لئے اکبر کا ذکر کرنے تھے یاسر صاحب کے لئے آپ بنے بھائی نیتری نشہر صلواتہ مہدوانی چار مسئلے فقط پڑھنے مجھے اس کے بعد شاہر آتے ہیں چار مسئلے بیداری کے ساتھ بیدار ہو جائیں ثبوت دے کے آپ بیدار ہیں شاہر آپ کے حوالے کرتا ہوں امام شاہر آپ کے حوالے کرتا ہوں جناب محمد امام صاحب اللہ آپ کے حوالے کرنے والا ہوں مجھے یقین ہو جائے کہ آپ بیدار ہیں سلوات پڑھنے محمد وعالے محمد سلوات پڑھنے محمد وعالے محمد آشک اہدر کر رہا ہے شعر سنیں شاعر آپ کے حوالے شعر سنیں مجھے سلوات پڑھنے محمد 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 گر کوئی کہے عاشق ہے گر کوئی کہے عشقہ میں یار دکھا دو شہزادیہ یہ برکہ ذکر ہو رہا تھا شعر سنیں گر کوئی کہے عشقہ میں یار دکھا دو تم حضرت میسم کو سرے دار دکھا دو چن چن کے سکینہ نے ایک ایک کو نکالا چن چن کے سکینہ نے ایک ایک کو نکالا اب پاؤں میں عابد کے کوئی خار دکھا دو چن چن کے سکینہ نے ایک ایک کو نکالا اب پاؤں میں عابد کے کوئی خار دکھا دو شہر سنو اب پاؤں میں عابد کے کوئی خار دکھا دو واللہ ہسی کتنا ہے شبیر کا اکبر واللہ ہسی کتنا ہے شبیر کا اکبر یوسف کی بھی خواہش ہے کہ اکبر دکھا دو اکبر دکھا دو واللہ ہسی کتنا ہے شبیر کا اکبر یوسف کی بھی خواہش ہے کہ اکبر دکھا دو آئیے بساقی اطماز گزارش گزار ہو جنبی محمد امام صاحب کے لئے سے تو آئیے محمد امام صاحب کے لئے سے پہشکر ہے بہترین میرے سرواسل کردو آئیے حضرت مجھے لیکو بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس کے لئے مجھے 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 یا حیدر کی خطابت کا نیا روح دکھایا ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گیرایا یہ پانچ ازانیں تیری چادر کا ہے صدقہ زینب تیرے خدبوں نے تو اسلام بچایا علی کو صبر کے بدلے ملے حسن و حسین علی کو فکر کے بدلے عطا ہوئی زینب حوالے کر کے خدای یہ کہہ رہا ہے خدا حوالے کر کے خدای یہ کہہ رہا ہے خدا تیری رضا کی نقیمت عدا ہوئی زینب تیری رضا کی نقیمت عدا ہوئی زینب نارس اللہ تو شیف بھائیں نارس اللہ دیکھا جو کربلا میں مسلہ حسین کا دیکھا جو کربلا میں مسلہ حسین کا دیکھا جو کربلا میں مسلہ حسین کا پڑھنے لگی نماز خسیدہ حسین کا خسیدہ حسین کا پڑھنے لگی نماز خسیدہ حسین کا خسیدہ حسین کا بے مسل بے نظیر ہے سجدہ حسین کا سجدہ حسین کا بے مسل بے نظیر ہے سجدہ حسین کا سجدہ ہے سب سے افضل اللہ حسین کا اللہ حسین کا سجدہ سب سے افضل اللہ حسین کا اللہ حسین کا اللہ حسین کا اس کے بعد چھاہے سے سناتا ہوں اس کے بعد شاہے میں پیرا ہوں گے سنا میں بھلا کیسے لکھوں تیرا قصیدہ زینب چھاہے سے مرساہ اور دن پہلے کہے تھے ہو سکتا ہے کسی لائے کم سنا میں بھلا کیسے لکھوں تیرا قصیدہ زینب مدھ کرتی ہے تیری مریم ہوا زینب میں بھلا کیسے لکھوں تیرا قصیدہ زینب مدھ کرتی ہے تیری مریم ہوا زینب جلتے خیمے سے امامت کو بچایا تم نے جلتے خیمے سے امامت کو بچایا تم نے تم نہیں ہوتی تو اسلام نہ ہوتا زینب جلتے خیمے سے امامت کو بچایا تم نے تو نہیں ہوتی تو اسلام نہ ہوتا زینب کردار زینب کے ساتھ ہمیں بعد اس کربلا ایک اور کردار نظر آیا ہے جو قدم قدم اپنی پھوپی کے ساتھ تھا وہ کردار کس کا تھا مولا سجاد کا کردار اس کردار کو بھی عظیم کردار کہا جاتا ہے کیونکہ قدم بخدم شہزادی کے ساتھ تھا کردار سنے مولا ایک سجاد کا قافلہ شام کے تربار میں جز دم پہنچا قافلہ شام کے تربار میں جز دم پہنچا مولا سجاد وہ زبان خود اپنی زبان سے مولا سجاد کہا رہے قافلہ شام کے تربار میں جز دم پہنچا میرے ساتھ رہے جڑے رہے قافلہ شام کے تربار میں جز دم پہنچا ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا قافلہ شام کے تربار میں جز دم پہنچا ظلمزادے نے کہا مجھ سے ترا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا تب یزید بہایا درد سے چلانے لگا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا تب یزید بہایا درد سے چلانے لگا میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں کوئی تو مجھ کو بتائے کہ علی میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنا ہے کوئی تو مجھ کو بتائے کہ علی کتنا ہے آئیے گزار اس گزار جلی کتا ساتھ سے وہ آئے اور پریشان کے ذریعے مومین کے خورت سمائے نظرانِ اخیدت پیچھے سلام پیچھے کہ عباس کے پرچم سے خفا ہے جو زمانہ عباس کے پرچم سے خفا ہے جو زمانہ ہے اہلِ قدورت کا یہ انداز پرانا آسان نہیں اس کا زمانے میں اٹھانا ڈڑتے ہیں کہ چھر جائے نہ خیبر کا فسانا آسان نہیں ہے آسان نہیں اس کا زمانے میں اٹھانا ڈڑتے ہیں کہ چھر جائے نہ خیبر کا فسانا تو میدہ میں جو ایمہ کا بھرم پھیک کے بھاگے یاد آئیں گے وہ جو علم پھیک کے بھاگے یاد آئیں گے وہ بھی جو علم پھیک کے بھاگے اے دشمنِ اربابِ ازا ہوش میں آ اے اس تسکرہِ درد پہ پہرے نہ بٹھا خود اپنے عبوجت کی نہ یوں چغلیاں کھا اس قوم کو خود ساختہ فتوے نہ سنا تو ایمان خدا پڑھنا رسالت کا یقین ہے حجے بھی تمہیں دین کی معلوم نہیں ہے سینے میں ہو دل زیر و زبر پھر بھی نہ روئے کٹ جائے نبی زادوں کا سر پھر بھی نہ روئے ٹکڑے ہو محمد کا جگر پھر بھی نہ روئے اجڑے دلِ اسلام کا گھر پھر بھی نہ روئے دل تڑپے تو اشک آنکھوں میں ڈھل جاتا ہے بھائی تیز آنچ میں پتھر بھی پگھل جاتا ہے بھائی تیز آنچ میں پتھر بھی پگھل جاتا ہے بھائی تو مظلوم کا زخموں سے دڑپنا بھی ہے بیدت مابود کہاں مر گئی اسلام کی غیرت یہ سنگ مزاجی یہ تہجر یہ شکاوت تشریح کے پردے میں یہ روحِ امویت بازو بھی قلم کرتے ہیں جو بازو بھی قلم کرتے ہیں بے جرم کا سر بھی مل جائے گا فتوہ تو چبائیں گے جگر بھی دنیا کو ابھی درد کا عرفان نہیں ہے دنیا کو ابھی درد کا عرفان نہیں ہے دل درد سے خالی ہو تو ایمان نہیں ہے زخموں پہ نہ تڑپے جو وہ انسان نہیں ہے جو ظلم پہ راضی ہو مسلمان نہیں ہے ہے راگ جسے غم میں بھڑکنا نہیں آتا پتھر ہے وہ دل جس کو دھڑکنا نہیں آتا تو سجدے بھی عبادت ہے یہ ماتم بھی عبادت روزے بھی عبادت ہے محرم بھی عبادت ہے تسکرہ سید عالم بھی عبادت یہ ذکر بھی یہ نام بھی یہ غم بھی عبادت ہر سانس عبادت ہے جو مولا کے لیے ہو سجدہ بھی ہے بیکار جو دنیا کے لیے ہو دل جس کا ہے محروم غمِ آلِ پیمبر سرلاک پٹکتا رہے سجدے میں وہ خود سر اور کعبے کا ہر سال لگاتا رہے چکر بنتا نہیں بے روح نمازوں سے مقدر سینے میں اگر بغز رسولِ عربی ہے یہ رسمِ عبادت بھی فقط بو لہبی ہے مو اشکِ سہرخیس سے دھونا بھی عبادت دامن کو غمِ شہ میں بھیگونا بھی عبادت مظلوم کی یاد آئے تو رونا بھی عبادت ہو اس کے خدا دل میں تو سونا بھی عبادت تو مقصود جو خوشنود یہ رب دو جہاں ہے مقصود جو خوشنود یہ رب دو جہاں ہے ایک ضربِ علی لاکھ عبادت پہ گرا ہے بہتری اشان پیش کھڑ رہے تھے چار مسلم اچھے سنو اس کے بعد ہمارے شائن کرتا ہوں سروات پڑھنا ہوں فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر شبیر نے دیئے ہیں مجھے آنشان پر شبیر نے دیئے ہیں مجھے آنشان پر سجدے میں ہے رسول سرے پشت ہے حسین سجدے میں ہے رسول سرے پشت ہے حسین ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان سجدے میں ہے رسول سرے پشت ہے حسین سجدے میں ہے رسول سرے پشت ہے حسین ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر شیر سنو ہم مجلسِ حسین میں مصروف ہیں یہاں رحمت بلس رہی ہے ہمارے مقام ہم مجلسِ حسین میں مصروف ہیں ہم مجلسِ حسین میں مصروف ہیں یہاں رحمت بلس رہی ہے ہمارے مقام پر ہائے ان مصروں کو زیر ساہے بس اعتماد ازارس گزان جمعہ سالیم ساتھ کے خدمت میں وہاں اپنے اشار کے ذریعے مومین کا خلوط منور فرمائیں سلوات پر محمد رضا اللہ علیہ وسلم ایک سلوات بھیجئے محمد رضا اللہ علیہ وسلم ایک سلوات بھیجئے محمد رضا اللہ علیہ وسلم جو میں یاد کر کے آیا تھا محمد رضا اللہ علیہ وسلم سلوات بھیجئے محمد رضا اللہ علیہ وسلم سلوات بھیجئے محمد رضا اللہ علیہ وسلم اور آلِ رسول کی مجلس یہ ہے رسول اور آلِ رسول کی مجلس مجھے یقی ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا یہ ہے رسول اور آلِ رسول کی مجلس مجھے یقی ہے خدا بھی یہی کہیں ہوگا ایک سلوات پڑھیں آلِ رسول کی مجلس بھیجئے اس کرتا ہوں کہ مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا تو گر سات سفر بنتِ علی کا نہیں ہوگا گر سات سفر بنتِ علی کا نہیں ہوگا شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچہ نہیں ہوگا گر سات سفر بنتِ علی کا نہیں ہوگا شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچہ نہیں ہوگا اور شیر دیکھئے گا کہ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں ارے حوروں نے ابھی جان کو دیکھا نہیں ہوگا یوسف جو ابھی جان کو دیکھا نہیں ہوگا تو اس واسطے اس واسطے بے شیر کا جانا ہے مولانو اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا اور یہ شیر آپ تمامی حضرات کے حوالے کرتا ہوں کہ اب باس کا حملہ نہیں ہوگا تو انسار کی فہرست انسار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے انسار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے ارے ہرا گئے اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا انسار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے ہرا گئے اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور چند اس لئے اور ایک چھوٹی سے بہر ہے کہ علی کے نام کا چرچہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمہ بھی مگر بہرہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمہ بھی مگر بہرہ بہت ہے دلیل دیکھئے مسلمہ بھی مگر بہرہ بہت ہے مگر کرتا ہوں جب ہوروں کی باتیں مگر کرتا ہوں جب ہوروں کی باتیں یہی بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے مگر کرتا ہوں جب ہوروں کی باتیں یہی بہرہ ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمہ بھی مگر بہرہ بہت ہے مگر کرتا ہوں جب ہوروں کی باتیں یہی بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے تو ہمیشہ جاگتی تھی جس کی آنکھیں ہمیشہ جاگتی تھی جس کی آنکھیں شبِ حجرت وہی سویا بہت ہے شبِ حجرت وہی سویا بہت ہے تو خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن خدا کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن علی کو نام یہ جشتہ بہت ہے علی کو نام یہ جشتہ بہت ہے تو خدا کا شکر ہے مدھے علی میں خدا کا شکر ہے مدھے علی میں ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے ہمارا نام بھی تھوڑا بہت ہے تو میرے عامال تو کچھ بھی نہیں ہے مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے مگر مولا تجھے چاہا بہت ہے تو ارے ہو ارے ہو پستا قد بیدات کے فتوہ علم ابباس کا اونچہ بہت ہے ارے ہو پستا قد بیدات کے فتوہ علم ابباس کا اونچہ بہت ہے تو بھلا باس کیسے مو لگائیں بھلا باس کیسے مو لگائیں یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے یہ پانی پیاس سے ہلکا بہت ہے تو ہمیں تو آسووں پر بھی یقی ہیں ہمیں تو شیر دیکھئے گا ہمیں تو آسووں پر بھی یقی ہیں انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے ہمیں تو آسووں پر بھی یقی ہیں انہیں سجدوں سے اندیشہ بہت ہے تو شعورِ سجدہِ شبیر ہوتو خدا کو ایک ہی سجدہ بہت ہے علی کو نام یہ جشتہ بہت ہے